السلام علیکم جی کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اچھا جی کافی عرصہ سے میں ڈسکنیکٹ رہا ہوں یوٹیوب سے تو آپ لوگوں نے بہت پیار دیا بہت محبت کی آپ لوگوں نے اور چینل ماشاءاللہ اچھا گروپ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کے بہت سارے کوسٹن بھی تھے تو میں بہت سوچ رہا تھا کب آپ کی ویڈیو بناوں تو آج میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے آپ لوگ کے کوسٹن پڑھیں اور میں چاہتا ہوں کہ ون بائی ون ان کے میں آپ کو جواب دے دوں تو ایک بار پھر سے ویلکم ہے آپ کا ہیلتھ سیفٹی ان انوائرمنٹ چینل میں اور آپ کا خوش سے یہ داسم قزمی آپ کے ساتھ ہے تو بہت سارے لوگوں نے یہ کوسٹن کیا ہے کہ سر ہم نے اوشا کمپلیٹ کر دیا ہے ابھی شاید قرز نے بہت سارے قرز نے یہ نیسے کیا ہے کہ سر کیا ہمارے لیے سیفٹی کی جوپ آویلیبل ہے قطر میں اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ سر ہمارا بیک گراؤن انجینرنگ میں ہے تو ہمیں کیا جوپ ایزی لی مل جائے گی اور اگر ملے گی تو کتنی سیلٹی ہوگی اور پھر کوسٹن بہت سارے آ رہے ہیں کہ ہم لوگ فریشر ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی بھی ایکسپینیس نہیں ہے تو ہم اگر قطر میں آتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے یہ نہیں پھر بہت سارے لوگوں کے ایسے کوسٹن ہیں کہ آزاد ویزا کیا ہے اور اس کا کیا کرائیٹریہ ہے یہ بہت سارے ایسے کوسٹن ہیں جن پر میں سوچ رہا تھا کہ میں ویڈیو بناؤں سافی عرصہ سے بس ٹائم نہیں ملا ہے تو آج میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے اوشا والوں کے لیے جو لوگ بور رہے ہیں کہ ان کے پاس اوشا ہے کیا وہ کوالیفائی کر دیں دیکھیں کتر میں بریٹش ٹینڈرڈ فالو ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس آئی اوش ہے پھر نبوش ہے پھر لیول سکس اس طرح تو اوشا کے بحاف پہ آپ کو جاب ملنی بہت مشکل ہے کیونکہ آپ کا پتہ ہے دن بہ دن ہماری فیلڈ میں نئے سٹیلکیشن آ رہی جائے اور لیول دن بہ دن اونچے جا رہے ہیں اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو نبوش کی بیس پہ جاب مل سکتی ہے وہ بھی اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے تو میں یہی پریفر کرتا ہوں کہ آپ لوگ نبوش کر لیں آج کل اوپن بوک اگزام ہے تو ایزیلی بہت سارے لوگوں کے کلیر ہوتے ہیں تو آپ کے بھی کلیر ہو جائیں گے دوسری بات یہ کہ صرف نبوش کر کے آپ فوراں کے لیے ملکہیں بھی گلف کے لیے جیسیزی کے لیے یا کہیں بھی اپلائی نہ کریں آپ تھوڑا سا ایکسپیرینس کسی انڈسٹری میں کسی چھوٹے موٹے پروجیکٹ میں آپ حاصل کر لیں تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سائیڈ ایکسپیرینس بہت ضروری ہے تو آپ کو یہ چیز پتہ ہونے چاہیے اور پھر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہ ہم آزاد ویزے پر ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آزاد ویزا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہم لوگ ایک دوسرے کو بولتے ہیں کہ آزاد ویزا ہوتا ہے کیا ہے آزاد ویزا ہی ہے کہ بہت ساری یہاں پہ چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں جو آپ کو بلاتی ہیں ایک ان کی ہائی کاسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ اتنے پیسے آپ سے چارجز کر کے آپ کو یہاں پہ بلاتی ہیں اور یہاں آ کے آپ کو کیا بولتی ہیں کہ ہم آپ کو ایک سال کا پرمٹ دیتے ہیں ریزیڈنس کار دیتے ہیں تو آپ جہاں بھی چاہیں تو کام کریں وقتی قطر میں ایسا چل رہا ہے کہ آپ یہاں چاہیں کام کریں لیکن یہ ان لیگل ہے اور آپ کو بہت سارے پیسے بھی پی کرنے پڑتے ہیں تو اس کا اچھا یہی ہے کہ بہت ساری کمپنیز ہائر کلاتی ہیں پاکستان سے ہائرنگ کرتی ہیں تو آپ وہاں پہ جائیں اپلائی کریں اور آپ کے پاس تھوڑا بہت ایکسپینیس ہونا چاہیے اگر تو آپ کے پاس انجینرنگ بیگراؤنڈ ہے تو پھر تو بہت اچھا ہے اور پھر یہ ہے کہ سیلری کی جہاں تک بات ہے تو فریشر کو کمز کم تین ہزار تین ہزار لیال تک سیلری مل جاتا رہی ہے اور اکوموڈیشن ترانسپورٹیشن یہ سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے اور دنہیں پہ فل پیکج بھی ہوتا ہے سارے چار یا پانچ ہزار فل پیکج کیا ہے کہ آپ کو سب کچھ اپنا کرنا پڑے گا میمز کے اکوموڈیشن اپنی رکھنی ہے ترانسپورٹیشن اور فل پیکج بھی سب کچھ تو اتنی سیلری آپ کو مل جاتی ہے بٹ ابھی ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں اگر آپ یہ سوچ رہے کہ آپ قطر آئیں آزاد ویزا پہ اور آپ جاب فائنڈ کریں تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے تو اگر تو کوئی کمپنی آپ کو ہائر کر لاتی ہے تو بسم اللہ آپ آجائیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے اچھی سیلری لگے گی اور قطر جیسا کنٹری میں یہ سوچتا ہوں کہ اور کوئی نہیں کیونکہ قطر ایک ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کنٹری اور آپ کو یہاں پہ بلکل ایسی فیل ہوگا کہ جیسے آپ گھر بیٹھے ہوئے تو سیلری ماشاءاللہ ہی ہے لیکن ٹوانٹی ٹو میں ابھی کیا ہے کہ ٹوانٹی ٹو میں یہاں پہ آپ کو پتا ہے فیفا ورل کپ سٹارٹ ہونے والا ہے تو یہ بیرے مدھو کہ سکتے ہیں بیری ڈیفکل ہے کہ آپ مارکیٹ میں آزاد ریزے پہ جاب ملے مارکیٹ میں جاب ہیں لیکن نہیں ملیں گی آپ کو جاب ملنی اس ٹائم میں بہت ڈیفکل ہے تو میں آپ کو یہ رکومنڈ کروں گا کہ آپ نے بوش کریں کسی اچھی چھوٹی سی کمپنی میں آپ جائیں تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس حاصل کریں اور پھر آپ کتر کے لیے یہ سوڑیا کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں باقی رہ گئے جو لوگ آئیلین گیس میں انٹریسٹ رکھتے ہیں تو وہ تو شٹ ڈاؤن بہت ساری ڈس خون کی جلتی ہیں تو آپ وہ پہ انٹریو گیرہ دیں شٹ ڈاؤن سے وہ ہائرنگ کرتے ہیں تین یا چار مہینے کے لیے بندگ گولاتے ہیں یہاں پہ ورکرز کو تو وہ ٹرین ہو جاتے ہیں تو وہ بہت پریفر کرتا ہے ایکسپیریانس آپ کا تو اور جتنے بھی کوسٹن سے میں پھر ون بے ون کر کے دیکھوں گا آپ کے کوسٹن پر لکھوں گا اور انشاءاللہ میں ایک لمبی سی ویڈیو بناو گا تو وقت ہی اتنی ہے کہ ابھی جاب سارج کرنا بہت ڈیفیقل ہے کیوں کیونکہ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں فیفا والد کپ ہے ہر ایک کمپنی اپنی مین پاور ریڈیوز کر رہی ہے اور انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ منیمم اپنی ایٹی پرسنٹ مین پاور کو ریڈیوز کریں ٹھیک ہے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں تو آپ یہ کوشش کریں کہ کمپنی کے ذریعے آئیں اور یہ ازاد ویزے والے چکر میں نہ رہیں اور اوشا اور آیوش پیس پہ جاب ملنی بہت ڈیفیقل ہے آپ کے باس نبوش اور تھوڑا سا ایک سپیرینس ہو رہا ہے تھانک یو جی پھر انشاءاللہ ملیں گے